بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورز ہاو ٹو کریئٹ او فری ویڈ پریس ویب سائٹ کی اس ٹیٹول کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امتحال سین ویورز لاس ٹیٹول میں ہم نے سیکھا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم ایک فری ہوسٹنگ یوز کرتے ہوئے جو ہے ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ویڈ پریس کی تو آج کے اس ٹیٹول میں ہم سیکھیں گے کہ کسی ہم پروفیشنل پر شفٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پرس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ملتی چلیں تو ریسنٹل اگر میں ویڈیو پر بات کرتا ہوں تو ریسنٹلی ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے ہم ایک فری ورڈ پریس ویب سائٹ بنائیں گے اور اسے کس طرح سے ہم اسے ہوسٹنگ پر شفٹ کرتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں میرا پاسسس کا ڈیشپورٹ ابھی بھی اوپن ہے تو یہ ایک ازمینو کے نام سے ہم نے ریسنٹلی ویب سائٹ بنائی تھی اور اگر میں اس کی ڈیٹیل چیک کرتا ہوں تو یہ اس کا لنک تھا اور یہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ ازمینو.000webhost.com.pk جب میں نے اپنی ویب سائٹ کا ذکر کیا تھا تو اپنی ویب سائٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میری ویب سائٹ تھی mytest.com.pk اب یہ ایک پروفیشنل ویب سائٹ لگتی ہے جبکہ اگر ہم ایک ڈیٹیل زیرو webhost.app.com.wordpressadmin ای ٹی سی طرح کے ایک بڑا نام یوز کرتے ہیں تو یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے تو آج کے اس ٹیٹل میں بتاؤں گا کہ ہم اسے پروفیشنل میں چینج کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ پر دیکھیں اگر میں آپ کے پاس یہ آپشن نہیں آ رہا تو یہاں پہ لکھیں گے ایمیل پہ کلک کریں گے مینج ای میل پر جیسے کلک کریں گے دیکھیں اس نے اپشن دے دیے نیچے اور ہم یہاں پر کلک کریں گے کریئٹ پارک ڈومین اور پارک ڈومین کرنے کے بعد میں یہاں پر کروں گا پارک ڈومین اور کریں گے نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد مائی ڈومین اب میں یہاں پر ڈاٹ ٹی کے میں نے فری نوم کا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فری نوم ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہوتی ہے جس سے ہم فری ڈومینز لے سکتے ہیں اور فری نوم کے بارے میں دیکھیں بلوگر کے سیکنس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں ہمیں لاسٹ ویڈیو میں تو یہاں پہ مائی ڈومین یہ دیکھیں ایٹی پوائنٹ ڈاٹ ٹی کے ہم نے بلوگر کے لئے ریسرنلی پرچیز کی تھی آئی ایچ کامل ڈاٹ سی ایف اور یہ آج کے لئے میں جس پہ کام کروں گا وہ ہے ازمے نوڈ ڈاٹ ٹی کے تو کیسے ہم کریں گے اسے میں یہاں پہ لکھ کر اسے کر دوں گا یہاں پہ اوکے اور یہ آپ نے اس میں ڈیشیں نہیں رکھنی ہے جس ٹیمپل نام رکھنا ہے یا نام کے علاوہ آپ یہاں پہ www.p بھی چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اور میں اسے یہاں پہ میں اس میں یہ لکھنا نہیں چاہوں گا اور میں اسے کر دیتا ہوں پارک ڈومین یہ تھوڑا سا دیکھیں ڈومین ہیز بین پارک ڈومین ہیز بین پارک کے بعد آپ نے فری نوم کے اکاؤنٹ میں آ جانا ہے اور یہاں پہ میں مینج دومین پہ کلک کروں گا میں نہیں دومین پہ کلک کرنے کے بعد بلاغر میں ہم نے فری ڈی این ایس پڑھا تھا لیکن یہاں پہ ڈی این ایس ریکارڈ کے بارے میں ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں ڈی این ایس نہیں ہمیں چاہیے یہاں مینجمنٹ ٹول میں نیم سرور پہ کلک کریں گے جیسے ہم نیم سرور پہ کلک کریں گے پہلے ڈیفالٹ ہوگا ڈیفالٹ سے ہم سے کسٹم کریں گے کسٹم کے بعد یہ دونوں نیم سرور یہاں سے آپ کو مل جائیں گے کہ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے ایڈ ریکارڈ کے لیے ایڈ ڈومین کے لیے پارک ڈومین کے لیے اور یہاں پہ نیکسٹ اور یہ دیکھیں اور نس 0100100 ویب آسٹر یا دونوں یہاں پہ آویل ہیں میں اسے آسے کنسل کروں گا اور ان دونوں کو ہم یہاں سے لے کے یہاں پہ لکھ دیں گےzular1 اور ڈالعی. اور یہ files.000 ویب آسٹی آپ لکھنا چاہتے تو لکھیں نئی لکھنا چاہتے تو نہ اور اسے میں احسے کر دوں گا change name server پہ کلک کروں گا اور جیسے میں اسے آپ پہ کلک کروں گا تو اب ہم یہاں پہ آ جاتا ہوں میں اپنے وائس لسٹ میں ممبر لسٹ میں اب دیکھیں یہاں پہ صرف ایک ہی ایڈرس میرے پاس آویل ہے اب اس ایک ایڈرس میں اسے ریفرش کرتا ہوں یہاں پہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا میرے پاس کتنے اور یہاں پہ کرتا ہوں ڈیٹیلز ڈیٹیل پہ دیکھیں میرے پاس اب تین ایڈرس آ چکے ہیں www.azme not.tk میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس نے کہا ہے website is no longer available اس کا مطلب یہ ابھی کام نہیں کر رہا اس پہ دیکھیں ویورز پہ کلک کر رہا ہے اس پہ تو دیکھیں ویورز www.ptk اور اس کا ہم open کریں گے وپریس ایڈمن اور یہ دیکھیں اس نے آہ جو ہے لاؤگن کو اپشن دے دیا ہے اب جو کہ یہ آہ سیم ویسے کے ویسے ہی رہے گا صرف شو آف میں آپ کے پاس یہ عزمی not.t کے شو ہوگا لیکن جب ایڈمن پینل کھولیں گے تو ایڈمن پینل آپ کے پاس وہی جو ہے ویب ہوسٹ کر رہے گا یہ بھی چینج ہو سکتا ہے اگر آپ چینج کرنا چاہے کہ یہاں پہ ہم اسے لنک ویب سائیڈ کر دیتے ہیں لنک ویب سائیڈ کرنے کے بعد یہاں پہ تو میں اسے یہ نہیں کرنا چاہوں گا بھی کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے سیٹ میکس ریکارڈ یہاں پہ آڈ کر سکتے ہیں کہ گوگل کے لیے یا ای ٹی سی فردر یہ ابھی آپ کے لیے کمپلسری نہیں ہے جو چیز کمپلسری تھی وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں میں نے ڈی این ایس زون اس کے ڈی این ایس زون یہ لیکن پرو کا ہے یہ فری فیچر نہیں ہے اور مینج ای میل فار ورڈنگ کہ ہم اس میں ای میل فار ورڈنگ کیسے لگا سکتے ہیں تو یہ اب تک ہمارا جو ہے پروفیشنل پر شفٹ ہو چکا ہے تو یہ فار ورڈنگ وغیرہ یہ فردر جو ہے یہ میں آپ کو پر نیکس ٹیٹر لوگ بتا دوں گا کہ ہم ای میل فار ورڈنگ کیسے کر سکتے ہیں اور اپنی جو اس کو کسٹومائز کیسے کر سکتے ہیں ویب سائٹ کو اب تک جتنا ہم نے سکھا اس کے مطابق اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اگین پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ازمے نوٹ ڈاٹ ٹی کے کو میں یہاں پہ ہم پروپرلی جو ہے ورڈ پریس پہ فریلی شفٹ کر چکے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک سال کے لیے فری ڈومین ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویورز یہ ٹیٹرل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ